سب سے پہلے تمام درستوں کو السلام علیکم آپ بھائیوں سے ایک درپاس اور ایک سوال پاکستان ٹیم کے لئے آنے والے وقتوں میں بہترین اپنی جوڑی کون سی ہو سکتی ہے یا کون سی بہترین ثابت ہوگی بابر آدم اور شرجیل خان فخر زمان اور شرجیل خان سر رزوان اور شرجیل خان کامران اکبر اور شرجیل خان فخر زمان اور بابر آدم جبکہ ناممکن احمد شہزاد اور بابر آدم جواب ضرور دے کیونکہ آنے والے وقتوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم نے کافی سیریز کیلنی ہے جبکہ آج سیٹی ٹونٹی ورلڈ کپ بھی کیلہ جائے گا اس کے لئے پاکستان کرکٹ ٹیم کی بہترین اپننگ جوڑی کون سی ہوگی یا کون سی ہو سکتی ہے اس حوالے سے کمٹ سیکشن آپ کے کمٹ کا منتظر رہے گا پاکستان سپر لیگ ہسٹری میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اپننگ جوڑی جو کامیاب ہوئی وہ شرجل خان اور بابر آزم کی صورت میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے انہوں نے تیرہ میچوں میں پانس سو وائس رنگ بنائے ہیں دو مرتبہ سو رنس کی پارٹنرشپ بھی شامل ہے دوسری جوڑی کو اگر ہم دیکھا جائے تو وہ کامران اکبل اور امام الحق کے رہی انہوں نے سترہ میچوں میں پانس سو انیس رنگ بنائے دو مرتبہ انہوں نے بھی سو رنس کی پارٹنرشپ قائم کی مطلب کہ اس کی اپننگ جوڑی میں دو مرتبہ سو رنس کی پارٹنرشپ شامل ہے تیسری جوڑی کو اگر دیکھا جائے تو وہ فخر زمان اور سیل اختر کی رہی انہوں نے پندرہ انکس میں پانس سو دس رنس کی انکس کے لی جبکہ سر فراد احمد اور محمد نواز کے مابین سترہ انکس میں چار سو چپر نظر بنے جبکہ اس کے بھی علاوہ اگر آخری جوڑی کو دیکھا جائے تو وہ محمد عفیس اور تمیم اقبال کے مابین رہی جنہوں نے نو اینکس میں چار سو اکتیسن بنائے ہیں اب تک اب آپ بھائی بہتر طور پر مجھے کمر سیکشن میں بتا سکتے ہو کہ آنے والے وقتوں میں پانچستان کرکٹ ٹیم کے لیے بہترین آپننگ جوڑی کونسی ہو سکتی ہے مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میری تو اپننگ یہی ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں اگر شرجل خان کی کومی سکوار میں واپسی ہوتی ہے تو پھر شرجل خان افخر زمان سے اپننگ کرائی جائے اپنی اپینین کمر سیکشن میں ضرور کریں